حضرت تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور میں تو سمپل سوال کروں گا بہت سمپل سوال آپ سے کچھ ایسا بتا دیں کہ ہم سب لوگ جنتی ہو جائیں سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں مطلب کیا عبادات کریں اپنے دن و رات کیسے گزاریں اللہ کو راضی کرنے کا وقت اس عشرے میں شب قدر موجود ہے تو اس سے کیسے اس کی فضیلت حاصل کریں اور پھر ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ مقام شہادت حاصل ہو سکتا ہے یعنی معنوی لحاظ سے اور دوسری طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ حاصل کرنا ہے ماشاء اللہ اب یہ ہم بجائے شبے کے ازالے کے ہم تیسرے عشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ بہت زبردست بات کی اور واقع ناظرین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو یہ تیسرے عشرہ جو ہے اتق من النار بہردادہ پیر برکتالحصر حضر شاق الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سروں نے فضائل رمضان میں نقل کی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث منقول ہے اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر اس کو روایت کیا گیا امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا اس میں سے میں کام کی ایک بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں جو معاملات کے حوالے سے جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا معاملات کیا جائے کیا کیا جائے ویسے تو اتقاف کے معاملات جو ہے دس دن کے وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے آن لائن اتقاف اور یہ تربیت ہی اتقاف ہے کیونکہ مسئول اتقاف تو مسجدوں میں ہوتا ہے مردوں کے لئے مسجدوں میں عورتوں کے لئے گھروں میں ہوا کرتا ہے اس کا طریقہ کار ہے لیکن اس لئے ہم نے اس کو تربیت ہی اتقاف کا ہے کہ تربیت کے طور پر آپ جو ہے آج گھروں میں بیٹھے ہیں لاغ ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں عبادتیں کر رہے ہیں تو وہاں اتقاف کی معاملات ہوتے رہیں گے تو ہر نماز کے بعد کیا ہم نے معاملات متعین کر رکھے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو لطف آئے گا تو یہ اتقاف تو وہ معاملات اس میں موجود اس کے علاوہ پورے مہینے کے مینے جو ہے پہلے اشرہ دوسرا اشرہ تیسرے اشرے کے اذکار بتا دیئے ہیں کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنے ہیں اور کون کون سے صورتے تلاوت کرنی ہیں تو یہ سارا اوریڈی بتا چکا ہوں اور ماشاءاللہ دنیا بھر سے ایک فیڈبیک مجھے ملتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ازراز اس پر عمل کر رہے ہیں مجھے دوری مسرط ہوتی ہے کہ میرے لئے عظیم صدقہ جاری ہے ابراہ یہ آج کا سوال کہ مزید کو ایسا بتایا جائے کہ یہ آخری اشرہ جو ہے وہ کام کا بن جائے مزید اس کے اندر جائے کہتے ہیں کہ گڑ پڑ جائے تاکہ اور میٹھا ہو جائے کیونکہ بالکل اینڈ ہے جانے والا ہے اور رمضان یہ وہ مہمان ہے اس کی جتنی زیادہ قدردانی کریں تو بار بار پھر نصیب ہوتا ہے اس کے لئے یہ جو حدیث میں نے بتائی کہ طویل حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیل ذکر کی رمضان کے مہینے کی اطلاع کی کیونکہ شابان کے آخر میں آپ یہ خطبہ طویل دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے اس کے اندر یہ یہ اس کے فضائل اس میں آگے چل کے آپ نے فرمایا کہ اس میں چار کام چار چیزیں کرنا جو ہے کسرت سے کرو چار کام کسرت سے کرو اس کا مطلب ہے یہ چار جب کام کرو گے تو تم جو اگر رمضان کی حقیقی جو ہے وہ منافع لوٹ لوگے اس میں فرمایا کہ دو کام تو ایسے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جو ہے تم بچ نہیں سکتے کوئی چارہ کار نہیں بچنے کہ وہ تمہیں کرنی کرنی ہے ان میں سے وہ دو چیزیں فرمایا کہ جس سے تم اللہ کو راضی کرو فرمایا وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کی کسرت کرو اور استغفار کی کسرت کرو کسر سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا اس کلمہ کی کسرت اور دوسرا فرما استغفار کی کسرت تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو ذکر بتا دی ہیں خود اپنی زبان مبارک سے لہذا یہ دو ذکر جو ہے بس اس کا احتمام شروع کر دیں اور آج سے یہ ٹھان لیں کہ میں نے گویا کہ دس دن کے اندر ستر ہزار کم سے کم ستر ہزار جو کلمہ شریف جائے یہ اپنا نصاب جمع کرنا ہے کہ جو مجھے کل جہنم کی حاق سے بچانے کا باعث ہوگا تو ستر ہزار یا سوہ لاک کلمہ کی نیت کر لیں اور کسرت سے پڑھیں اس کی کونٹنگ کر لیں دوسرا استغفار کی کسرت کا فرمایا تو استغفار کسرت سے کریں تو استغفراللہ ربی من کل زنبین وعطوبو لیے بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ اللذی لا الہ الاہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی استغفار میں داخل ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہا کہ کوئی بھی استغفار کا سیغہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو وہ استغفار اس کی کسرت کریں اب کسرت سے مراد یہ ہے کہ اس کی بھی ستر ہزار کے نساب اب دس دن میں ستر ہزار استغفار کے نساب بھی پورا کر لیں تو کہا کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے اگلی دو چیزیں فرمائے وہ جس سے چارہ کار نہیں ہیں وہ کیا فرمائے جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو جنت کی طلب تو جنت کو طلب کرنا اللہ سے جنت کو مانگنا ہے یا اللہ جنت عطا کر دی جنت عطا کر دیجئے اور جہنم سے پناہ مانگنے ہیں اللہ ماجرنہ من النار یہ دعائیں کرنی ہیں اب یہ کہ اس کی بھی کسرت ہونی چاہیے وہ کسرت کیسے ہوگی اس کا طریقہ یہ مشایخ نے لکھا ہے کہ ایک دعا کو پچیس مرتبہ ایک دعا کو پچیس مرتبہ نماز کے بعد دور آئے جنت کی طلب آپ کر رہے ہیں تو ایک نماز کے بعد آپ پچیس مرتبہ دعا کو دعا یا اللہ جنت عطا کر دی جنت فردوس جنت فردوس مانگا کرو جس کی چھت عرش الہی ہے یا اللہ جنت فردوس عطا فرما دیجئے اس کو کسرت تو پچیس مرتبہ اسی طریقے سے جہنم سے پناہ اس میں بھی ٹوائنٹی فائیو ٹائم جہنم سے پناہ مانگو یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما جہنم سے بچا یا اللہ ماجیرنی منن نارکہ اللہ ماجیرنہ منن نارکہ جو بھی سی غیر یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا تو یہ پچیس مرتبہ ہی ہے تو ہر نماز کے بعد پچیس پچیس مرتبہ ہوگا گوئے کہ دونوں ملا کے ففٹی ٹائم ہو جائے گا ففٹی کو پانچ نماز ہوئے تو کتنی بڑی تعداد بن گئی تو کسرت کا جو مفہوم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ جب لیلت القدر آئے گی تو لیلت القدر کے اندر تاک راتوں کے اندر بھی یہ معمول پورا رکھیں اس کے علاوہ ایک اور دعا کہ جس کی تاقید نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور وہ یہ کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگو تو آپ نے اشارت فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معاف کو پسند کرتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ یہ معافی کا مفہوم اتنا جامع ہے کہ اللہ اگر معاف کر دے تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت کے سارے سمرات اور برکات مل جاتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے صرف معافی کا انوان بس یہ کہو اس معافی کے اندر سارے سمرات اور برکات موجود تو یہ جو دعا ہے یہ تاک رات کے اندر یہ دعا ایک سو پچیس مردمہ مانگیں ایک سو پچیس مردمہ یہ دعا مانگیں مسلسل یہ ایک سو پچیس مردمہ تو یہ اللہ سے مانگیں تو یہ تاک راتوں میں اس کا اتمام کریں اور باقی جو معاملات میں نے بتایا انشاءاللہ جیسے جو وہ پرویز محمود صاحب نے کہا آسانی سے جنتیں مل جائے انشاءاللہ بالکل آسانی سے ملے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں کہ چار چیزوں کی قصد کر لو کیونکہ فرمایا کہ اس کے جو وہ تین عشریں ہیں پہلا عشرہ فرمایا رحمت کا ہے دوسرا عشرہ فرمایا کہ وہ مغفرت کا ہے تیسرا عشرہ ادخ من اندار کا ہے اس کے بعد فرمایا تمہیں اس میں چار چیزوں کی قصد کرو دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دو ایسے ہیں جو تمہیں کرنی کرنی اس سے تمہیں کوئی چھٹکارہ نہیں ہے تو فرمایا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ دنیا میں رہتے ہیں آپ کے لیے ہو جائے گا آمین یارب العالمین بہت شکریہ حضرت بلکل آپ نے واقعی آسان چیزیں بتا دی چھوٹا سا سوال کروں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں اس لئے میں نے اردو میں بکا کیونکہ اللہ سب زبانے جانتا ہے میں تو سب کو یہ کہوں گا کہ اپنے معاملات میں دنیاوی معاملات میں کمی کریں اور آخری اشرے کے اوپر توجہ دیں تو جتنی کوئی چھٹیاں کر سکتا ہے یا کم کام کر سکتا ہے اور زیادہ عبادت کر سکتا ہے کیونکہ اس میں خالی دن بھی ہے اور رات بھی شامل ہے اور رات کو جاگنا افضل ہے میرا خیال میں تو جاکے یہ راتوں کو جاگیں اور یہ کام کریں اور جو سپارے اور قرآن یاسین شریف اور سورہ رحمان جو آپ نے ساری بتائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ بہت خوب نیتیں صاف رکھیں اور دل سے کریں سارے کام اور اپنے آپ کو پاک رکھیں وضو رکھیں کپڑے صحیح رکھیں وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت خوبی حضرت آسان کر دیا میرے لئے آپ نے آسان کر دیا مجھے یقین ہے باقیوں کے لئے بھی آسان ہو گیا بہت خوب بہت شکریہ